موسیقی اسلامو ڈیئر سٹوئنٹس جیسا کہ آپ نے دیکھا جو آج ہمارا ڈسکشن ٹاپک ہے وہ ہم ون پیپر پیپریشن پہ بات کریں گے آپ دیکھ رہے ہیں ایس پی ایس 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 ان لینڈ روینیو انسپیکٹر کسٹمز اور ایس آئی اے نیب ان لینڈ ایس آئے جیس ٹی ایس ایس ٹی آئی بی سکھر کی جو انٹر کے بعد جو سٹوئنٹ پرپیرشن کر رہے ہیں انٹی ایس پی نیشنل ٹیلیننٹ پرگرام اسٹی ایس پی سنٹ ٹیلیننٹ پرگرام اور سکھر آئی بی کے جو ڈیفرنٹ ٹیسٹ لے رہے ہیں ان سب میں ون پیپر آ رہا ہے تو ون پیپر کے پارٹ کی ہم ایم سی کیوز پرپیر کریں گے تو یو مست بی پرپیر فار دہ ون پیپر وہاں پہ ٹونٹی ٹونٹی فائی پرسن ٹھرٹی پرسن ایم سی کیوز انگلیش پر ضرور ہوتے ہیں اس ویری ایمپورٹن فر یو تو پرپیر دہ ایم سی کیوز پارٹ آف انگلیش لینگش تو میں اپنے جو ہیں ہم بیسیکلی بہت سارے ویڈیوز اپلوڈ کروں گا ایکٹیو پیسے پہ کے ایم سی کیوز کیسے ہوں نیریشن کے ایم سی کیوز کیسے سولف کریں ہم جو ایررز کے ایم سی کیوز کیسے سولف کریں اور ایرر ڈیڈکشن سینٹنس کمپلیشن ایم سی کیوز اور جو ٹینسز پہ پرپوزیشن پہ ریلیٹر پرناؤن پہ جو ڈیفرنٹ پارٹس آف سپیچ ہے ہماری ہم یوز ہو رہے ہیں ان پہ ہم جو ایم سی کیوز پارٹ پہ ڈسکس کریں گے جیسے کہ ہم پرپیر کر سکیں ڈیفرنٹ ٹیسٹ کے لیے تو فرس ہمارا جو ایم سی کیوز ہے تو یہ سینٹنس کو ہم نے ریکھنا ہے چار آپشن ملے ہوئے ہیں ہم نے آئی ایم ٹیکن ایسرائز ایوری ڈی جیسے کہ آپ کو سکرین پہ نظر آ رہا ہے آئی ٹیکن ایسرائز ایوری ڈی تو آپ کو یہ بات یاد رکھنی ہے جب بھی ایوری ڈی ورڈ یوز ہو رہا ایوری ڈی ایوری ویک ایوری یئر تو آپ ذہن میں رکھیں تو وہ ہمیشہ پریزن سیمپل ٹینس میں یوز ہوتا ہے پریزن کنٹینس میں کبھی بھی اس کو یوز نہیں کرتے ہیں اور نہ ہم پاس سیمپل میں یوز کرتے ہیں تو جہاں پہ ریپیٹیشن ہو ریپیٹیڈ ورپس ریپیٹیشن آف ایکشن ہو اور اس میں جو ہے نا پرمنٹ چیز ہو رہی ہو تو اس کے لئے ہم پریزن سیمپل یوز کریں گے تو یہ رائٹ اپشن ہوگا ایٹ ٹیک ایکسسائز ایوری ڈی یعنی بی اپشن ہمارا سیکنڈ نمبر پہ جو اپشن ہے تو سیکنڈ ایم سیکیوز ہے تو یہاں پہ پریزن پرفیکٹ انڈیونس کا سینڈنس ہے تو یہاں پہ سینڈ اور فار کی مسٹک ہے ابھی دیکھیں سینڈ یوز ہوگی یا فار ہوگی تو جو ایو کیا بات راضی رکھیں پوائنٹ آف ٹائم کے لئے جو فار یوز ہوتی ہے وہ پیریڈ آف ٹائم کے لئے اگر میں یئر بتا رہا ہوں کون سا یئر ہے جیسے کہ فر ایکزمپل دوہ دار پندرہ ہیں سترہ ہیں اٹھارہ ہیں انی نائنٹین نائنٹی ایٹ تو اس کے لئے ہم سنس یوز کرتے ہیں اگر ایسے ہی بتاؤ میں مینی دیز ہے مینی یئر سے اور مینی منت سے تو اس کے لئے ہم فار یوز کرتے ہیں تو فار والے دو آپشن ہیں ہمارے نمبر ون ہے ان دونوں میں سے کون سا سی ہوگا تو یاد رکھیں پریزنٹ کنٹیونیس کے ساتھ ہم کبھی بھی سنس فور نہیں لگاتے ہم ہمیشہ لگ جاتے ہیں پریزنٹ پرفیکٹ کنٹیونیس کے ساتھ تو ہمارا رائٹ آپشن ہوگا ہمارا رائٹ آفشن ہوگا نمبر تھوارس ایکس سلائٹ نمبر تھوئی جو ایم سی کیوز ہمارا وہ ہے تو اب دیکھیں یہ پریزن پرفیک کا بتا رہا ہے کہ ہم پریزن پرفیک کا سینٹنس ہے تو یاد رکھیں جب ہی بھی یسٹڑی آئے ویک بیفور آئے ارمنت بیفور آئے اڈے بیفور آئے تو جو ریسنٹلی پاسٹ ایکشن ہونا تو ان کے لئے ہم پاسٹ سمپل یوز کرتے ہیں پریزن پرفیک یوز نہیں کرتے تو آپ کا جو آپشن ہوگا وہ ہوگا تو دوسرے آپشن جو ہیں وہ ہمارے غلط ہو جائیں گے یہ پاسٹ سمپل میں آپ کریں گے نمبر پور جو ایم سی کیوز ہے ہمارا یہ جو ایم سی کیوز ہے وہ ہمارا ہے کنڈیشنل سینٹنس پہ تو کنڈیشنل سینٹنس میں آپ بات یاد رکھیں کہ کبھی بھی ہم فیوچر سمپل یوز نہیں کرتے تو فرسٹ والے کو آپ فرسٹ والے کو آپ ریموف کر دیں تو یعنی بی آپشن جو سیکنڈ نمبر آپشن ہے وہ ہمارا صحیح ہو جائے گا دوسرے ہمارے انکریکٹ ہو جائیں گے سو وی آر موووینگ توورس در نیکس سلائیڈ فائر نمبر ایم سی کیوز دا ٹرین ہے ڈپارٹڈ بیفور ڈاکٹر کیم اب یہ ہمارا ایم سی کیوز غلط ہے یہاں صحیح ہے تو آپ یہاں جو ہمارا سیکنڈ پارٹ ہوتا ہے یہ جو ایم سی کیوز ہے ہمیشہ ریپیٹ بھی ہوا ہے یہ ایس پی ایسی میں بھی ریپیٹ ہوا ہے اور سکھر آئی بی کی تیسٹ میں بھی ریپیٹ ہوتے رہتے ہیں اور انٹی ایش پی اور ڈیفرنٹ ٹیسٹ میں یہ ایم سی کیوز آتا ہے تو یو مست بھی کیر آباؤ ڈس ون جب بھی بیفور اور آفٹر کنجکشن یوز ہو تو دو سینٹنس ملے ہوئے ہو تو ہم ہمیشہ فرسٹ والا جو ہے پاس پرفیکٹ میں رکھتے ہیں اور سیکنڈ والا پاس سمپل میں رکھتے ہیں جیسے کہ میں دوسرا ایکزمپل لے لوں فر ایکزمپل ایڈ ٹیکن میل بیفور پاس پرفیکٹ کا ہو جائے گا سیکنڈ جو پارٹ ہے پاس سمپل کا ہو جائے گا تو آپ یہ ای اپشن بیٹر ہے نمبر فائف نمبر سکس ابھی جو میں نے پہلے بھی آپ کو کہا پاس پریزن سمپل وہاں پہ ہم یوز کرتے ہیں جہاں پہ آپ کو پرمنٹ ایکشنز ہو اور آپ کو جو ہیں ریپیٹیڈ ایکشنز ہو اور ہیبٹ ہو اور نیچر ہو یہ چیزیں ہو تو ہم پریزن سمپل یوز کرتے ہیں پاس سمپل یوز نہیں کرتے ہم نہ ہی پریزن کنٹیونیس یوز کرتے ہیں تو ڈی آپشن بھی غلط ہو جائے گا ہمارا اور اے آپشن بھی غلط ہو جائے گا تو ارث باقی بچے بی اور سی تو ارث جو سنگیولر ہے اس کے ساتھ ریولز لگے گا تو ارث ریولز اراؤن دا سن یعنی سی آپشن is the correct one اب دا سن ریولز ارث ریولز اراؤن دا سن دا سن رائزز ان دا ایسٹ دا سٹارز تونکل ان دا سکائے دیکھیں یہ چیزیں جو ہیں وہ پرمیٹ ایکشنز کو شو کرتی ہے آئی سیلیبریٹ مائی بردے ایوری یئر یہ پرمیٹ ایکشنز ہیں ریپیٹیڈ ایکشنز ہیں تو جس میں ریپیٹ ایکشن ہو پرمیٹ ایکشنز ہو لانگر پیئر آف ٹائم ہو تو اس کے لئے ہمیشہ پریزن سیمپل ٹینس یوز کرتے ہیں پریزن کنٹینیس اور پریزن پاہ سیمپل نہیں سو ڈیر سٹوینٹ وی آر موین توورز نیکس سلائیٹ کسٹر نمبر سیون وی آر سم سنننم سو سننم آف ایبولیش جو ایبولیش ہے وہ اس کا سننم کون سا ہے جو ایبولیش ورڈ ہے اس کی معنی ہے یعنی ختم کرنا گورنمنٹ شوڈ ایبولیش پاورٹی فرم دی سوسائیٹی ایبولیش مین سے ختم کرنا یعنی ایرادی کیٹ تو سی اپشن is the بیٹر ون نمبر ایٹ سننم آف ایبیانس ایبیانس سننم کون سا ہے تو سسپینشن انڈ ڈسکنٹینیویشن یہ دونوں جو ہیں ای اون بی یعنی ڈی اپشن بوت ای این بی یہ ہمارا ان کے دونوں سننم سے ہیں سسپینشن انڈسکنٹینیویشن نمبر نائم جو ہیں سننم آف اوورٹ تو بہت اسٹون کہتے ہیں اوورٹ یعنی سیو اس کا سننم ہے سیو نہیں ہے بچانا نہیں ہے پریوینٹ ہے روکنا ہے اگر کسی ایکسیڈنٹ کو آپ روک رہے ہیں تو یہ ہمارا اوورٹ ہو جائے گا سیو نہیں ہوگا سننم آف اوورٹ اس پریوینٹ یعنی روکنا تو بی آفشن is the right one سننم آف آگمنٹ آگمنٹ یعنی ایمپلی فائے انکریز ان لارج بڑھانا تو یہ تینوں جو ہیں ان کے سننم سے تو ہمارا ڈی آفشن سیئی ہوگا آل سو we are moving towards next slide on ایم سی نمبر 11 sorry ایم سی کوز نمبر 12 i have been learning english ڈیش 5 years now میں نے آپ بتایا کہ ہمارا period of time from تو ہوگا ہی نہیں تو since اور for کا concept ہے یہاں پہ تو none بھی نہیں ہوگا c اور d option یہ دو نوں غلط ہو گئے باقی بچہ ہمارا جو a اور b تو میں نہیں بتا رہا ہمیں نام 19 سو اٹھانوی کہہ رہا ہے نام 2005 2015 2008 کوئی year نہیں بتا رہا پوائنٹ نہیں بتا رہا تو ہم جو اینا فال لگائیں گے یہاں پہ بی option is the correct one number 13 جو ہے the passion یہی پچھلے والا ایم سی جو جو ہم نے پاس پرفیکٹ میں ہوگا تو the patient ہیڈ ڈائیڈ ہوگا before ڈاکٹر came so number 14 ہے if she passes her exam successfully she dash abroad for higher studies تو یہ ہمارا conditional sentence ہے if she passes her exam جب بھی present simple میں first condition ہو present simple میں second part ہوگا same sentence کا وہ ہمارا feature simple میں چلا جائے گا if she passes her exam successfully she will go average for higher studies تو یہاں پہ will go ہوگا یعنی be option going or goes نہیں ہوگا would have gone بھی نہیں ہوگا okay تو will go یعنی be option is the correct one number 15 یہ ہمارا NTSP سکھر IB کی test میں JST میں اور NTS میں even SPSE میں بھی repeat ہوتا ہے تو most students ابھی JST TES 2018 میں یہ آیا تھا most students لگاتے ہیں she کے ساتھ واض لگاتے ہیں اور ہی کے ساتھ واض لگاتے ہیں یہاں پہ desire show کر رہے یعنی if condition میں ہوگا تو آپ ور لگائیں گے ہر سبجک کے ساتھ چاہے وہ i ہو we ہو پرنسیپال if he پرنسیپال if ali پرنسیپال سب کے ساتھ ہم ور لگائیں گے if she پرنسیپال she would have expelled the naughty students تو ہم ور لگائیں گے اگر آپ کو سمجھ میں نہیں آرہا پھر بھی آپ let me know in the comments I will clear your questions آپ مجھے comments میں لکھیں تو میں آپ کے سوالوں کے answers دے دوں گا we are moving towards the next slide mc number 16 jones mom sorry میں نے mom لکھا ہے یہاں پہ mom ہے jones mom dash him from school most days تو drive them ہوگا drive ہوگا driving ہوگا will drive ہو most days پہلے ہم بات کر چکے ہیں جہاں پہ repeated ہو ریپیٹ ایڈکشن سو پرم ایڈکشن سو فرد لانگ ریپیٹ آف ٹائم ہو تو ہم انس کے لئے present simple tense use کنٹین یا فیچر سمپل نہیں تو یہاں پہ یہاں drives ہوگا یہاں drive ہوگا تو jones mom singular ہے تو اس کے ساتھ ہم drives لگائیں جones mom drives him from from school most days تو number 17 one last year john dash for his mother at the front door تو one last year ابھی میں نے بتا ہے آپ کو last year last night last day جب بھی آئے نا تو آپ جو ہے اس کے ساتھ ہم past simple لگاتے ہیں تو past سیمپل کون سا ہے past سیمپل میں verb کی second form لگاتے ہیں یعنی c option is the correct one last year john betted for his mother at the front door okay so we are moving towards 18 mcqs the sun dash above the horizon یہ بھی میں پہلے example دے دی آپ کو the sun is rises ہو گا روز تو نہیں ہوگا second form ہے تو اس میں بھی repeated actions ہے nature ہے permed actions ہے for the longer period of time ہے تو اس کے لیے بھی ہم جو رائز use کریں گے the sun rises above the horizon so number 19 he dash heart since afternoon تو یہاں پہ بھی میں بتایا آپ کو since so far ہم present perfect continuous کے لیو زود کرتے ہیں انگلر نیم کے ساتھ ہم has been لگاتے ہیں have been نہیں he has been working hard since afternoon so number we are moving towards the next slide okay the weather on the coastal areas dash pleasant so weather on most students کہتے دیں areas ہیں تو ہم are لگائیں will or worries نہیں ہوگا یہاں پہ is آئے گا or helping آئے گا تو یہ present simple کا طبیقہ ہے تو the weather کو بول رہا ہے تو یہ singular ہے تو ہم is لگائیں گے or نہیں the weather on the coastal areas is pleasant sorry he can't come to the phone he dash bought ابھی یہاں پہ کوئی continue action ہو at the moment کوئی کام ہو رہا ہو جیسے کہ میں بات کر رہا ہوں آپ سے تو میں کہوں گا i am talking to you i am speaking to you تو وہاں پہ ہم present continuous use کرتے ہیں present simple name sorry he can't come to the phone he dash bought is having bought یہاں پہ having کی مطلب ہو جائے گا taking bought have کے 36 usage ہیں جیسے کہ i am having bought means i am taking تو number sorry میں نے 14 لکھا sorry number 22 جو ہے وہ جو ہمارا mcq ہے تو dash many times every winter in frankfurt تو it snows ہوگا many times every winter every winter میں ہوتا ہے یعنی repetitions ہو رہی mcq کو آپ سمجھ نے کی کوشش کریں جب تک آپ mcq کو سمجھ نہیں تب تک آپ کلیئر نہیں کر سکتے every many times مطلب repetitions کی بات کر آئے every winter ہر سال اب جگہ آپ اپنا بردے ہر سال مناتے ہیں تو یوز کرتے ہیں i celebrate my birthday every year کیونکہ اس میں repetitions ہو رہی ہے رپی ٹیشن یہاں پہ ہوگی longer bit of time actions ہوگا تو وہاں پہ ہم پریزن سمپل یوز کریں گے تو it is snow نہیں ہوگا it snows it is snowing continuous it snows past simple it is snow یہ sentence error ہے تو it snows ہوگا many times every winter in Frankfurt so number 23 we would have watched the movie if light dish we would have watched the movie جب بھی ایسی کوئی situation آئے جہاں پہ would have use ہوتا ہوگا تو وہاں پہ second جو sentence ہے وہ past perfect میں چلا جائے گا جہاں پہ would have ہوگا اگر head head سے start past perfect starting میں ہو تو would have second میں ہوگا اگر would have starting میں آرہا ہے تو head اور verb third form تو last میں use کریں we would have watched the movie اگر آپ کو mcq میں سمجھ میں آرہے تو good one اگر نہیں کوئی confusion ہے it happens کبھی کبھی confusion create ہو جاتی ہے تو آپ مجھے commit ضرور کریں اور میں آپ کے سوالوں کے جواب دوں گا انشاءاللہ and if you like the video don't forget to subscribe my channel and میں next video ضرور بناؤں اور اپلوڈ کروں انگلیش کے ہر ٹاپک اپلوڈ کروں جیسے آپ جس ٹیسٹ میں بیٹھیں آپ جو ہے وہ آپ کا انگلیش پارٹ جو ہے انشاءاللہ thank you so much اللہ حافظ